آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے پیارے بچوں آج ہم نے جماعت حفظم اردو کا سبق نمبر تین جو پڑھا تھا غریبوں کے حاجت روا اس کی آج ہم نے ایکسرسائز اس کے کوسٹن آنسر کرنے ہیں آج ہم نے اس کے سوال جواب جو ہیں وہ پڑھنے ہیں اور پھر وہ جماعت کا کام بھی کرنا ہے اس کو لکھنا بھی ہے جماعت کے کام میں تو کل ہم نے جو ہے اس کے الفاظ مانی کیے تھے جماعت کے کام میں اور گھر کے کام میں آپ کو سوال دیے گئے تھے لکھنے کے لیے آپ نے وہ سوال لکھے آج ہم جماعت کے کام میں اگلے دو سوال پڑھیں گے اور پھر ان کو لکھیں گے بھی سوال نمبر تین ہے آپ کا ناد کے پہلے اور تیسرے شیر کی تشریح نظم اور شاعر کے حوالے سے کیجئے تو جو پہلا شیر ہے اس کا نبی دوسرے پیشوا بن کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مصطفیٰ بن کر آئے تو پہلے شیر میں شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمام نبی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کا سردار بنا کر بھیجا اور تیسرے شیر میں شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو ابو ذر ہے ابو ذر غفاری جو صحابی ہے مشہور صحابی وہ بھی آپ نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے اور نجاشی حبشہ کا بادشاہ جو ہے نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہے یعنی نجاشی جیسا جو حبشہ کا بادشاہ ہے وہ بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے یعنی آپ نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص امد کے لیے نہیں بھیجا بلکہ وہ بن کر آئے ہیں جبکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آتے رہے ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے ایک مخصوص امد کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے رہے ہیں یعنی اپنی قوم کو بس اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتے تھے اس کے بعد پھر وہی جہالت دوبارہ سے شروع ہو جاتی تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلانے کے لیے آئے رحمت اللہ العالمین بن کر آئے اور پھر اپنا جو کام تھا یعنی اللہ کے دین کو پھیلانا وہ اپنا یہ پیغام اپنی امت کو سوپ گئے کہ میرے جانے کے بعد اپنی امت کے ذمہ یہ لگا گئے کہ وہ اللہ کو سوری لوگوں کو اللہ کے دین کی طرح بولائیں ٹھیک ہے بچوں تو سوال نمبر چار ہے اس کا ناد کے کافیوں کی فیرست مرتب کیجئے ناد کے کافی جو ہیں بچوں آپ کو پتا ہے کہ کافی الفاظ ان کو کہتے ہیں ہم آواز الفاظ جو ہوتے ہیں جن کا ساؤنڈ ایک جیسا بنتا ہے ٹھیک ہے جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے ان کو ہم کافی الفاظ بھی کہتے ہیں تو اس ناد میں جو ہم کافی الفاظ ہیں وہ درزل ہیں امیروں غریبوں پیشوا مصطفیٰ گرا ہوا آپ نے بچوں دیکھا کہ امیروں اور غریبوں کا ساؤنڈ ایک جیسا بن رہا ہے یعنی ایک جیسی آواز آ رہی ہے اس کے بعد پیشوا مصطفیٰ گرا ہوا اس طرح کا جو ہے ان کا ساؤنڈ ایک جیسا بن رہا ہے ان کے آواز ایک جیسی آ رہی ہے تو ایسے الفاظ جو ہم آواز ہوتے ہیں ان کو ہم کافی الفاظ کہتے ہیں یہ دو سوال آپ نے یاد کرنے ہیں یاد بھی کرنے ہیں اور پھر آپ نے ان کو لکھنا بھی ہے تو شاباش اپنی نوٹ بکس اوپن کریں اردو کی نوٹ بکس اوپن کریں آج کا دن لکھیں جمعیرات اور آج ڈیٹ ہے سترہ ستمبر دو ہزار بیس اور انوان آپ کا ہے غریبوں کے حاجت روا صفحہ نمبر تیرہ ہے اور آپ نے یہ دو سوال جو ہیں سوال نمبر تین اور سوال نمبر چار یہ آپ نے جماعت کے کام میں لکھنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کو جماعت کے کام میں لکھنا ہے تو اس کو لکھیں آپ اپنے جماعت کے کام میں شاباش جی بچو آپ نے جماعت کا کام کر لیا جماعت کے کام میں آپ نے دونوں سوال لکھ لیے اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے آپ نے جو ہے آج آپ کو لکھنے کے لیے کچھ نہیں دیا جارہا آج آپ کو ٹیسٹ دیا جارہا ہے کل آپ کا ٹیسٹ ہوگا دونوں اسباق کا جو ہم نے ابھی پڑھ لیے ہیں یہ دونوں سبق ہم نے پڑھ لیے ہیں ان کے ایکسرسائز بھی ہم نے کر لی ہے تو کل جو ہے ان دونوں اسباق کا مکمل جائزہ لیا جائے گا آپ کا ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا آپ نے دونوں اسباق کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے ان میں جو بھی چیزیں آپ کو کروائی گئی ہیں کوسٹن آنسر ہیں الفاظ مانی ہیں الفاظ جملے ہیں جو بھی آپ کو یاد کروائے گئے ہیں نوٹ بک پر لکھوائے گئے ہیں وہ آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے پورے دونوں اسباق جو ہیں وہ آپ نے ان کا مکمل جائزہ تیار کرنا ہے اچھی طرح سے تاکہ کل آپ جب اس کا ٹیسٹ دیں تو آپ کا بہت اچھا ٹیسٹ ہو ٹھیک ہے تو کل آپ کا اس کا جائزہ لیا جائے گا دونوں اسباق یاد کریں آج آپ کو ہومورک میں لکھنے کے لیے کوئی کام نہیں دیا جا رہا صرف آپ کو یاد کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے تاکہ آپ کا کل کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو تو دونوں اسباق اچھی طرح یاد کریں کل آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا اللہ حافظ تھانکس فور وچنگ